موسیقی 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 کے حق میں اس لیے تھے کیونکہ دو جگہ جہاں پہ جس میں مظفرگر کا بھی نام لیا گیا جہاں پہ ریزلٹس پی ٹی آئے کے خلاف آئے ہیں وہاں پہ ڈیلیڈ ریزلٹس آئے تھے اور انہوں نے کہا یہی بات دوہزار پندرہ میں بھی واضح کی گئی کہ جن جن حلقوں میں ریزلٹس لیٹ آتے ہیں یا اس کی دوبارہ ری کاؤنٹنگ کی بات کی جاتی ہے وہاں پہ ریزلٹس بدل دیے جاتے ہیں اور عوام کی رائے کی وہاں پہ پاسداری نہیں کی جاتی آج کیا ہونا ہے پہ پاکستان کے جتنے سیاست میں انٹرس لینے والے لوگ ہیں آج چار بجے کا انتظار کر رہے ہیں دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کل لہور میں موسطہ دار بارش ہوئی جس سات گھنٹے لگاتار بارش اس نے بیس برس کا ریکارڈ توڑ دیا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ عبر کرم ہے یہ عبر زحمت ہے خصوصا ہمارے سیاستدانوں کے لئے لیکن سب سے پہلے آپ کو سنواتے ہیں شازے مری صاحبہ نے کیا کہا جب یہ الزامات اور یہ ہوس ٹریڈنگ کا ذکر ہوا لیٹس ٹیک ایک لوگ عمران خان جھوٹ کا ممبا ہے عمران خان کی پوری سیاست جھوٹی ہے ان کو سوائے بتمیزی کرنے کے سوائے لوگوں کی پگڑیاں اچھالنے کے اور کچھ نہیں آتا ایسا نہیں ہے کہ ہمیں یہ زبان نہیں آتی یا ہمیں گالی نہیں دینی آتی لیکن ہم نے یہ سیکھا نہیں ہے آسیل علی زرداری صاحب چونکہ لہور گئے تو ان کو تکلیف ہو گئی ارے بھائی وہ پاکستان کے کسی بھی حصے میں جا سکتے تمہارے باپ کا ہے لہور کیا سوالی زرداری لہور نہیں جا سکتا یہ شخص سارا دین امپورٹڈ امپورٹڈ کی رٹ لگاتا ہے اس کا اپنا بچہ پاکستانی نہیں ہے یہ کیا ثابت کرنا چاہتا ہے مذہب کے نام پر پاکستان کے اندر ایک نیا جو اس نے شوشہ شروع کیا ہے یہ عمران خان نے جس ٹرک کی بطی کے پیچھے لوگوں کو لگایا ہوا ہے گالیاں دینے پر اس سٹیٹمنٹس میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کتنی محذب گفتگو کی جا رہی ہے الفاظ کا انتخاب آپ کے سامنے ہے لیکن یہ ایک طرح سے اندیا دے رہا ہے بڑھتے ہوئے ٹیمپریچرز کا لیکن کل جس طرح ایک عوام کی بڑی تعداد نے مظاہروں میں شرکت کی لگتا ہے کہ پی ٹی آئے کا ناریٹیف زور پکڑ رہا ہے خصوصاً چودری مسود صاحب کی یہ مبینا طور پر پیسے لے کر چلے جانے کے بعد لوگوں نے کافی غصے کا اظہار کیا سوشل میڈیا پر بھی وہ ٹرینڈ بنے رہے اور آج دیکھنا یہ ہے کہ کیا ہوگا اچھا ایک اور بڑی اہم چیز جو پی ٹی آئے کے پاس اب اس کا یقیناً جواز بھی بنتا ہے پنجاب میں الیکشن سویپ کرنے کے بعد وہ بارہا یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشنر کے حوالے سے ان کے تحفظات ہیں ان کو لگتا ہے کہ اس الیکشن کمیشن کے انڈر شفاف ٹرانسپیرنٹ الیکشنز نہیں ہو سکتے آلدھو انہوں نے کلین سویپ کیا ہے 57% لوگوں کی ووٹر ٹرن آؤٹ تھا اور اس کے ساتھ ساتھ کل عمران خان صاحب نے خصوصی طور پر شکریہ دا کیا خواتین کا اور نوجوانوں کا جو بڑی تعداد میں نکل کے جنہوں نے پی ٹی آئے کو کامیابی دلوائی از ووٹرز لیکن ان کا کہنا یہ ہے کہ ماضی میں ہمیشہ اس طرح کی رد و بدل کر کے الیکشن کمیشنر کے ساتھ ملنے کی وجہ سے چیزیں خراب ہوتی چلی آئی ہیں اور اس وقت انہوں نے کہا کہ اگر ہم ایک سب سے بڑی جماعت ہیں یعنی پی ٹی آئے کی اس وقت آپ پریزنس پاکستان کے تمام صوبوں میں دیکھ سکتے ہیں بڑی تعداد میں لوگ ان کے حامی ہیں تو انہوں نے کہا کہ سب سے بڑی جماعت ہونے کے ناتے ہماری ریزرویشنز ہیں اور ان ریزرویشنز کو اڈریس کرنا چاہیے اور خاص طور پر اگر مورالٹی کی بات کیجئے جو مورال ہائی گراؤن تھا الیکشن کمیشن کے پاس وہ شاید لوز ہو رہا ہے اس کے علاوہ جی شیخ رشید صاحب ہمیشہ بڑی چٹپٹی گفتگو کرتے ہیں ان کے پاس بھی کوئی نہ کوئی خبر ہوتی ہے کوئی سنواتے ہیں کہ کل شیخ رشید صاحب نے موجودہ سیاسی صورتحال پر تفسرہ کرتے ہوئے کیا کہا شد قومی سلامتی کی شکل اختیار کر گئی ہے یہ جو دانت نکال رہے تھے ہنس رہے تھے ان کی چیخیں نکلیں گی اور عوام کے ہاتھ ہوں گے ان کا گریبان ہوگا امپورٹڈ حکومت کے دن گنے جا چکے ہیں کوئی حل نہیں ہے جی الیکشن کے علاوہ تیس اگس سے پہلے پہلے الیکشن اعلان ہو جانے چاہیے ورنہ اس ملک کو سمالنا کسی کے بس کی بات نہیں ہے میری التماس ہے کہ سپریم کورٹ مداخلت کرے اور اس ملک میں ارلی الیکشن کی ڈیٹ کے لیے ایک سوہ جیسے ہمارے خلاف ایک سوہ موٹر فیصلہ آیا تھا یہ بھی آئے اور پاکستان میں امن اور سکون ہو سلامتی ہو رانہ سناؤلہ کا دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے اس حکومت کی تباہی میں آخری تابود بھی رانہ سناؤلہ لگائے گا جی جناب آپ دیکھ سکتے ہیں رانہ سناؤلہ کے حوالے سے شیخ رشید صاحب جو کہ دونوں ہم منصب رہ چکے ہیں ایک سابق انٹیرم دوسرے موجودہ یعنی ابھی حالی میں جو وزیر داخلہ ہیں اور انہوں نے کہا کہ سیاسی طور پر بہت نقصان پہنچا رہے ہیں یہ پی ایم ایل این کو اچھا جی کل جو خبریں گردش کر رہی تھیں اس میں آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ فارما پریزیڈنٹ زردائی صاحب بھی اس وقت لہور میں موجود ہیں اور جس طرح کہ آپ کو پتا ہے کہ سندھ میں بلدیاتی انتخابات اس وقت اس کی تاخیر کا شکار ہیں اور پوسپون کر دیے گئے ہیں کہا یہ جا رہا ہے کہ انہوں نے چودری شجاعت جو کہ بڑے بھائی ہیں چودری پرویز الہی کے ان کے ذریعے ان کو پیغام پہنچایا کہ ہر حالت میں حمزہ شہباز شریف صاحب کو ان کی سپورٹ حاصل ہونی چاہیے اور ان کے حق میں ووٹ دیں ورنہ یہ جو سیاسی دنگل ہے یہ ہو سکتا ہے پرسنل اینیموسٹی یعنی ذاتی دشمنی میں بھی بدل جائے یہ ذرائع کہہ رہے ہیں لیکن اس کی کوئی تصدیق نہیں ہے دوسری طرف عمران خان صاحب نے بھی وارننگ ایشو کر دی ہے کہ اگر عوام کے منڈیٹ کا لوگ اور خاص طور پر جو چنے وے رہنما ہیں جو ایم پی ایز ہیں وہ اس کا خیال نہیں رکھتے تو پھر مشکلات بڑھیں گی لیکن یہ کس قسم کی مشکلات کی طرف اندیا دے رہے ہیں خصوصاً شریلنکا کا بار بار ذکر آ رہا ہے کل عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ لوگ سریلنکا کی کاروائی کو بھول جائیں گے اور سنگین نتائج عوام کی طرف سے ان عوامی رہنماوں کو بھگتنے پڑیں گے آئیے اس کے بارے میں مزید وضاحت لیتے ہیں اس وقت شیخ رشید صاحب ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں اسلام علیکم صاحب شیخ رشید صاحب ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں ان سے رابطہ ہم کہہ رہے ہیں اسلام علیکم بہت بہت شکریہ موجود ہونے کے لیے آج کیا دیکھ رہے ہیں آپ چار بجے کیونکہ ہم نے کل دیکھا کہ عمران خان صاحب نے بڑی واضح وارننگ دی ہے دیکھیں رات کو ممبر تو پورے تھے آگے اب اللہ کو پتا ہے اور آج کس گھنٹوں میں تارا صورتحال جو ہیں واضح ہو جائے گی اور اللہ کرے کہ ملکمن کی طرف جائے اور معاشی جو سلام کی چیلنگ ہو گئی ہے جی اس میں کو بہتری آئے اور اگر معاشی سلام بھی اسی طرح خطرناک مراحل میں رہی تو ملک تو خطرے میں چلا جائے گا شیخ رشید صاحب بظاہر تو نمبر گیم پی ٹی آئے کے حق میں ہیں لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئے کو کچھ پریشانی کا بھی سامنا ہے تصویر بدل بھی سکتی ہے شام تک مجھے تو امید ہے جی کہ انشاءاللہ جیتے گا پروید اللہ باقی تصویریں اور خات کے اور یہ سارے اللہ کے بات ہوتے ہیں انجلوں کے ہاتھ تو اللہ جانتا ہے اور یہ بڑی منڈی لگی رہی ہے اور آرہ کا سب سے بڑا تاجر جو آیا خدیزہ سبوں کا وہ اور میں مزید ہے پہلے تو یہ شیخ رشید صاحب پہلے تو یہ الزام تھا کہ بہت سارے الیکٹبلز اور غیر نظریاتی لوگ پی ٹی آئے کی جماعت کا حصہ ہیں تو پہلے جب شبہ خون بقول آپ کے مارا گیا یا عدم اعتماد کی موومنٹ کامیاب ہوئی تو لوگوں نے کہا کہ لوگ نظریاتی نہیں تھے بھی ہے تو پی ٹی آئے کے ایم پی ایس کا ایک طرح سے ضمیر فروشی کرنا ان ڈیلز کو قبول کر لینا یہ کس طرف اشارہ دے رہا ہے آپ کے خیال میں مجھے تو یقین ہے کہ نہیں ہوگا لیکن رقم اتنی بڑی ہے کہ نمبر کہتا ہے میں اتنی بڑی رقم ایک دن کی بات ہے بعد میں زلت اور رسوائی تو اس ملک میں عزت اور دولت کو ہے لیکن اتنے میں وہ زلیل ہو جاتا ہے اور اس کا سوشل بائی کارٹ ہو جاتا ہے اور اس پر سام ہو جاتا ہے بعض لوگ ممبر ہاتھوں سے بھی بنے ہو جاتے ہیں لیکن مجھے اللہ کے پوری عمد نمید ہے کہ ایک سوشیاتی میں پر ہو جائیں گے شیخ رسید صاحب چار بجے کی صورتحال کے حوالے سے جیسے آپ نے کہا اگر خدا نہ خواستہ آپ کی سیناریو پر لگتا وہ نظر آتا ہے پی ٹی آئے کو تو جس طرح وارننگ دی گئی کہ شریلنکا کو لوگ بھول جائیں گے یہ کس طرف اشارہ دے رہا ہے عوام کا ایک شدید رد عمل آئے گا آپ کیا سمجھتے ہیں عمران خان عوام کی سیاست کر رہا ہے وہ عوام میں چڑھا گیا ہے آفکورس وہ عوام کی بات کر رہا ہے لیکن میرا قلعہ دے رہی ہو جائے گا انشاءاللہ اگر کوئی لڑائی کی اگڑا نہ ہوا کوئی انہوں نے پلانی نہ کی وہ بھی کل فردر احمان بہت خوفنات تھا اور میار سے گرا ہوا تھا اور مولانا فردر احمان ان کے پیان سے تو واضح نظر آ رہا تھا کہ ان کو شکست قبول نہیں ہے اور پانچ پانچ گھنٹے آسف زرداری جو جات کے گھر بہتا رہا ہے یہ سارے ان کے نزاج کے شناف ہیں آرکھ مدیدی جو سیاست ہے لیکن میں پر امید ہوں انشاءاللہ شام پر کی کوئیت ہے بہت بہت شکریہ شیخ رشیط عبام آئے ساتھ موجود تھے پر امید ہیں پی ٹی آئے کے تمام پی ڈی این دوسری طرف سے کوشش کر رہی ہے اور انہوں نے کہا کہ جی جمہوری طریقے سے دوبارہ چیزوں کو اپنے حق میں پلٹنے کی کوشش کریں گے گریس فولی جی جو اس صفحہ الیکشنز کے ریزلٹ آئے ہیں سب نئے انتخابات کے بنجاب کو اس کو ایکسپ بھی کیا گیا ہے لیکن کس حد تک ایکسپٹ کیا گیا ہے یہ ہمیں شام چار بجے پتا چل جائے گا ابھی لیتے ہیں جی ایک چھوٹا سا بریک and we'll be right back